اس لیے پانی ساری نالیوں میں گندہ جا رہا ہے یہ پاور آس پاک کرنا تیئی ان کو لنکار تھے ہیں علماء اقبال نے اگدہا یہ کہا یہ ان کے ذمانے میں اقبال گیا رہا نبی ملون اور سارا پیغمبروں کے طریقے کے خلاف کے وقت کی حکومت کے کیلے بنو جو بھی حاکم ہو ہندو ہو سکھ ہو وہ علی لمرے منکم ہے قرآن کی غلط تشریح وہ سلام کرو اس کو ای مرزی جن کو کہتے ہیں جہاد حرام ہے جو بھی حاکم وقت ہو وہ کافر ہو بے شک اس کی اتحاق کرو تو علماء اقبال نے کہا اللہ کے بندے جو نبی آتے ہیں ان کا تو حال یہ ہوتا ہے ہو بندہِ آزاد اگر صاحبِ الہام ہے اس کی نگاث ہے فکر و عمل کے لیے محمد جو آزاد ہوتا نا ستیہ نبی خدا کا تیری طرح غلام نہیں ہوتا بکا نہیں ہوتا کہ جو الہام وہ کرتے ہیں انگریز وہ تو وہی بنا لیتا ہے ہو بندہِ آزاد اگر صاحبِ الہام ہے اس کی نگاہ فکر و عمل کے لیے محمد وہ جب آتا آنا مرض زندہ ہوتا ہم قیامتی بات کر رہے تھے نا قیامت کو مرض زندہ اٹھیں گے نہیں اس نبی کے آنے پر سچ مرض زندہ ہو جاتا ہے جو مرے ہوتے نا کمزور بے بس ہاتھ جو عورتا ہیں سجدے کرتے ہیں ایسی نگاہ کرتا ہے ایسے ان میں وہ جوش بر جاتا ہے فکر و عمل کے لیے میں ان کی سوچیں بدل جاتی ہیں ان کا کام کرنا بدل جاتا ہے وہ بندے ہی نئے بن جاتے ہیں یہ اس کے نفسِ گرم کی تاثیر ہے جس سے ہو جاتی ہے خاکِ جمنستان شرر رنگے وہ باغ جس کی مٹی سے پہلے پھول کھلتے تھے یعنی نرموں نازک بڑے نہیں پھول مگر یہاں مراد یہ غلام ہے جو بیچارے نرم ہر ایک کے سامنے سلام کرنے مگر کہتا ہے اس کے نفسِ گرم وہ اس کی پھونک ایسی ہوتی ہے وہاں سے انگا رہے ہو کرتے ہیں یعنی آگ لگا جاتا ہے باطل کو گلدستے بنا کر نہیں ظالموں کے گرے میں پیناتے ہیں وہ لوگ پھر گریبانوں سے پکڑتے ہیں کہ لوگوں کی بیٹنیوں کی حزتیں خراب کرتے ہیں اور ڈاکیں مارتے ہیں پلاٹ الارٹ کراتے ہیں اور ساری دنیا کو لوٹ کر کھا جاتے ہیں اور ہوا حکمران بنے پھر جو تو ہوتا پھر یہ ہے کہ پرندے جو ہوتے ہیں شاہین بل بم رہے ہیں شاہین کی ادا ہوتی ہے بل بل میں نمودان اب بل بل دیکھیں نا کتنا کمزور سا جانور مگر پیغمبر کی تاثیر سے لا الہ الا اللہ کہ کوئی حاکم نہیں شوائے اللہ کی اس سے بل بل کی شاہین کی ادا ہوتی ہے بل بل میں نمودان وہ بل بل نہیں رہتا اتنا طاقتور کہ وہ باغ بن جاتا وہ چڑیا ہی گلے پر جاتی ہے ظالموں دلیڑی کس درجہ بدل جاتے ہیں مرغان سہر سے صبح کرنے والے پرندے یعنی مستدعفین جو کمزور بنا کر رکھے گئے تھے نا وہ دلیڑ ہو جاتے ہیں وہی بلال سا پہلے بیچارہ ماریں کھاتا تھا مگر آپ اسلام کے لیے اتنا دلیڑ ہوئے ساری طاقتیں خرطی ظالموں نے نہیں جھکا اور یہ جو ہوتے ہیں جھوٹے نبی جیسے یہ ظالم تھا گورنمنٹ کا ایجنڈ تو اس کے لیے کہا کہ اگر الہام بارا جو ہے وہ غرام ذہن کا تو پھر امتیں جو ہے وہ برباد ہوتے ہیں تبائی ہو جائے یہ بجائے لوگوں کو جرت پیدا کرنے کے الٹا سبق لیتے ہیں جو بیٹھ جاتا ہے پھر اس کو سلام کر پیغمبر ہمیشہ ظالموں سے ٹکر لیتے ہیں دانیال علیہ السلام آتے ہیں مخت نصر سے ٹکر ہے ابراہیم علیہ السلام آتے ہیں نمروز سے وہ ظالموں کو نلکارتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ ساری خرابی چیزوں نے پھیلار کی تو فیرون کے ساتھ مقابلہ کیا تو اللہ تعالی نے بنوایا اس کا تختہ اٹھوں گا تمہیں دے دوں گا حکومت مگر ساتھ یہ کہا کہ یہ حکومت جو ملتی ہے نا اس کو یہ نہ سمجھو کہ صرف انام ہے یہ یہ عزمیش بھی ہوتی ہے کہ اس دارم کو تو میں نے چلٹا کیا ہے اب تمہیں دے دیا ہے ملک اب میں دیکھوں گا تم کیا کرتے یہ ہم جو تھوڑے جنباد منا رہا ہے نا یومِ آزادی اس بارے میں بہت سوچے جیسے برطانیہ دفع ہو گیا ہمیں ملک دے دیا اللہ نے فیرون تو ڈوب گیا بنی اسرائیل کو دیا مگر کہا دیکھے گا کہ تم کیا کر اور دیکھا اللہ تعالی نے پھر جب یہ بھی بگڑ گئے دو عذاب ان پر ایسے آئے بیسے بہت آئے بار بار مار پڑی ان کو اللہ کے چہتوں کو جو یہ کہتے ہیں ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں اللہ کے پیارے ہیں یہاں تک غرور میں چلے گا کہ دوسرے لوگ یہاں یہ صرف اللہ کی مخلوق ہیں ہم تو اللہ کے بیٹے بائبل میں بھی کہتے ہیں کہ اسرائیل جو ہے یہ خدا کا ایک لطا بیٹا یہ تو پہلا پیلوٹا ہے اس لیے اسرائیلی قوم کے برابر کوئی ہو سکتا ان سے جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ حدیل سے صلاح کرو اور ان کا علاقہ مان لو بے وکو لوگ اہم کو کی جنت میں رہتے ہیں جو ان کے عقیدے ہیں جو ان کے دین میں ان کو سکھایا گیا جھوٹے دین میں اس کی ویسے یہ کسی کے ساتھ بنا کر نہیں رکھ سکتے امریکہ کی خیر خانہ اپنا مطلب نکالنے والا جب ان کے فقار علماء نے یہ کہہ دیا کہ تم اپنا پکا ہوا کھانا بھی اگر کسی غیر قوم کی چھت کے نیچے بیٹھ کر کھالو کھانا یہودی کا ہے ہماری چاہر فرمایا خندیر کھانے کے برابر تم نے اپنا کھانا ناپاک کری یہ ملے تھے یہ ساری قومیں ناپاک ہیں کافر ہیں بے دین ہیں حکومت کرنے کے لئے تم پیدا ہو یہ غرام ہیں سارے وہ اسی پچال پر چر رہے ہیں اب سب کتاب میں اشتہ اشتہ نکل رہا ہے جس طرح ان کے بڑے کٹھے ہوئے فیصلہ کیا کہ ساری دنیا کے لوگوں کو بہت اخلاق بنا دو شراب بھی زانی وہ کتابیں آ رہی ہیں مگر اسرائیلیوں کو بچا اپنے لوگوں کو نیک رکھو ٹا کہ ہم دنیا پر حکومت کریں اور باقی ساری دنیا ہماری غلام بڑھیں اور اللہ کے رسول اللہ بھی آخر یہ باتیں تو بیان کی ہیں کہ جار ان کو ایک بڑا لیڈر مل جائے گا جس کی رانوائی میں یہ بڑے فرطاقتور ہو جائیں گے چھا جائیں گے مسلمانوں کی تو شامت آ جائے گی مسلمانوں کے ماں مسلمانوں کو رہا کر مسجد مشک میں پناہ لے نہیں تو یہ بے ایمان قوم ہے اللہ کی طرح سے پکڑیں بڑی آئیں ان کا غرور بار بار توڑا مگر دو جو ہیں بخت نصر کا ہم اللہ اور بعد میں ٹیٹس رومی کہا وہ تو ایسے ہیں کہ یروشلم نہیں رہا مسجد اقصہ نہیں رہی شہر ویران ہو گئے اینٹ پر اینٹ جو تھی بڑی اور کئی مدد تک یہ غلام رہے تو اللہ نے کہا حکومت دے دی ہے پھر ان سے چھین کر اب تم کو مگر دیکھوں گا تم کا کرتے تو یہی حال ہمارا ہوا ہمیں آزاد ملک چاہیے اللہ تعالیٰ نے سن لی دربانیاں دینی پڑیں بڑی عزتیں لوٹیں جانے گئیں خون کے دریاں بے سچ موت چاہیے نہیں کہ لفظی واقعی دریائے راوی اور دوسرے جو پانی کب جائے خون کے بے تھے لاشیں گلی سری آ رہی تھے گاڑیاں آتی سارے لوگ کسی کے آزاں کٹے ہوئے تھے مرے ہوئے تھے ننگی عورتوں کے جروز نکالے گا ہے پیٹروں سے نکال کر بچے ہم سکھوں نے نیزوں پٹ ان کو ٹرنگا ہے یہ سب کچھ ہوا وہی بنی اسرائیل والا حال مرلہ اللہ نے کہا دے دوں گا حکومت میں اللہ نے وعدہ پورا کر دیا مسلمانوں کو دے دیا علاقہ اور اس علاقہ کی اس وقت لوگوں کے جروح میں کیا حضرت یہ اب بھی کتابوں میں ہم پٹنے کئی لوگ جب کٹے پھٹے جسموں کے ساتھ سردنین پر پہنے سراد پار کی نا سجدوں میں گئے آنسو بہتے تھے وہ کہنے لگے اللہ کوئی بات نہیں اگر ہمارا سب کو لوٹ گیا ہمیں ایک آزاد ملک تو مل گیا باقی اللہ کی بڑی نعمت مگر اللہ نے جو بات اسرائیلیوں سے کہی کہ ظالم کو تو میں حلاق کر دوں گا تمہیں ملک دے دوں گا مگر پھر دیکھوں گا کہ تم کیا کریں اب دیکھتا رہا نا ہم نے کوئی بات پورا کیا کسی بات میں سچے نکلے کوئی بات نہ ہوئی کہ ہم اسلام کی ایک تذربہ گاہ چاہتے ہیں ہم ایک ایسا ملک چاہتے ہیں کہ چودہ سو سال بعد ہم یہاں اسلام تلا کر لوگوں کو دکھائیں گے کہ یہ کوئی خیالی مذہب نہیں یہ پرانا ہے یہ اس دور میں بھی سارے کام کر سکتا اور بہتر سے بہتر برکات دے سکتا ایک دن بھی اس کی طرف کرنی ہوتا ہے اور قدم نہ اٹھانا بھی غریمت ہوتا اگر وہاں ہی ہمیں رہنے دیتے نا جس حالت میں ہم انگریز کے دور میں بھرمی میں کہتا ہم شکر گزار ہوتے چلو اس حد پر ہتے ہماری بچیاں بے احیاء کر دیں ہمارے لڑکوں کو گانے بجانے میں لگا دیا کرپشن اتنی بڑھ گئی کہ انگریزی دور میں کہیں ان کیزوں کو سوچا ہی نہیں تھا یہ محکمہ تعلیم جو ہے اس کے بارے میں کوئی سوچ سکتا کہ یہاں بھی رشوت ہوگی اب داخل رشوت پر ہیں پرچے رشوت پر ہو رہے ہیں آؤٹ ہو جاتے ہیں پرچے بے ایمانی کی حد کر تو اللہ دیکھتا رہا ہے آدھا بیسے گیا مرک آدھا اب کابو آیا کفار کے سامنے ہاتھ جوڑے ہوئے ہیں ان سے سجدے کر رہے ہیں محنت سے سمجھے کر رہے ہیں اپنے بچاؤر کیلئے وہ بچاؤ بھی نہیں ہوگا کب تک مورد ملے گی اللہ وہ بکتنا لائق وہ رومیوں کی طرح ہم پر حملہ ہو جائے اور پھر تباہی اور بربادی ہو جائے عیسیٰ علیہ السلام کو جب گریفتار کرانے کی تیاریاں کر رہے تھے بد بخت لوگ کہ خبیصوں اور حرامیوں کو اپنے سردار مانتے ہیں حکمران مانتے ہیں اور جو نیک ہوتے ہیں پاک جو بہتری کرا انہیں کو دشمن سوچتے ہیں اب عیسیٰ علیہ السلام کو گریفتار کرانے کے لیے علماء تو لگئے پھر فرنپڑ نہیں عوام کو بھی برگلا لیا بڑے بڑے باریش داریاں ہاتھوں میں اسے جبے پینے ہوئے موسیٰ علیہ السلام کے وارث جو دیکھتے ہیں مسواہ کتنی لمبیوں نہیں تھی یہ ٹکھنے سے کپڑے فریج تھی پوری شریعت پر عمل کرتے ہیں وہ بھی آگے آگے کہ یہ کافر ہے اس کو قتل کروائیں گے وقت کی حکومت تو ابھی گانچہ ساتھ اب رومی جو تھے وقت کے حاکم وہ غیر قوم تھے ان کی زبان الگ تھی وہ جیسے برطانی ہیں یہاں آیا ہوا تھے اس طرح ہی تھی انہیں کوئی دلچسپی نہیں تھی کہ عیسیٰ کون ہے یہ یہودی کون ہے انہیں اپنے حکومت سے غرص مگر ان لوگوں نے انہیں کہا کہ ان کو کیسے حمادہ کریں قتل کریں اسیاء علیہ السلام گورنر کے جب پیش ہوئے اس نے کہا مجھ میں تو یار اس میں کوئی بات نظر نہیں آتی مجھے جس سے میں اس پر قتل کروں ہمارے قانون کے مضاو کوئی جرم نہیں کوئی نبی ہے یا نہیں ہے تو آپ جانے آپ کا کام دیں انہوں نے پھر کہا اگر تو سزا نہیں نہ دے گا تو ہم کیسے سے یہ درخواست کریں گے روم کہ یہ حکومت کا باغی ہے تختہ اٹھنا چاہتا ہے تیرا گورنر اس کو رہ دے رہا ہے گورنر کا بغاوت کا دراوا دیا کہ ہم بغاوت کا کیس بنا کر کیسے کو بے دیں وہ بھی ڈر کیا اب نوبت یہاں تک پہنچتی اللہ کے عذاب یوں ہی نہیں آتے ہیں اللہ قوموں کو دیکھتا کہ کرتے کیا نیک لوگ پھانسیم پر چر جاتے ہیں جیلوں میں وہ گلتے رہتے ہیں اور یہ خبیص حکومت کے تخت پر بیٹھے رہے ہیں جب آخری فیصلہ ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی تھے پاس اور اس نے کہا گورنر نے کہ کالید فسا سارے یہودیوں کی سب سے بڑی خوشی کا جن تمہارا وہ ہے ہم اس لیان سے کہ تم ہماری رہی ہے تو اس موقع پر ایک ایسے شخص کو جس کو سزای موت دینی ہوتی ہے فیصلہ ہوتا سزای موت اس کو رہا کر دے چھوڑ دیتا اب تم مجھے بتاؤ کہ میرے پاس ایک یہ ہے جو نبی ہونے کا دعوے دار ہے اور میں نے اس نے کوئی گناہ نہیں پایا اور دوسری طرح برابہ ڈاکو ہے جس نے شہر میں ہنگامیں کیے ڈاکے ابنے میں کمبخت مولویوں نے پبلک کو کہا تم نعرے لگاؤ کہ برابہ کو چھوڑ دو اس مسیح کو سرید دیں جب یہاں تک نوبت پہنچی اللہ نے پھر اپنے پیغمبر کو بچا لیا اٹھا لیا مگر ان کا کیا شروع عیسیٰ علیہ السلام کا جو پڑھتے ہیں منجیل میں آپ گریوں بازاروں میں پھرتے روتے فرمایا ابن مریم کا کیا اس نے تو ذنیوں سے جانا ہی یہ کوئی بات نہیں مگر میں دیکھتا ہوں کہ یہ یروشرم کی ہیند سے ہیند بچ جائے گی یہ مسجد تا نہیں رہ گی تم غلام ہو جاؤ گے صرف ستری سال کو ذرے ٹیٹے سے رومی نے حملہ کر کے چھ سو سال تک یہاں کوئی شہر نہیں تھا کوئی مسجد نہیں تھی حضرت عمرہ دن اپنے دور میں پھر تھوڑی سی مسجد بنا